ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سال 2008 میں ریلیز ہوئی سلیشر ہورر فلم ڈائنگ ریٹ کے بارے میں دوستو اس فلم کی کہانی کافی اچھی ہے جو آپ کو بہت پسند آئے گی کیونکہ یہ ایک سچی گھٹنا پر آدارت ہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھئے گا مووی کی شروعات میں ہمیں ایک نوٹ دکھایا جاتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ 1788 اور 1868 کی بیچ میں آسٹیلیا بیٹس راج کی ایک پینل کالونی ہوا کرتی تھی پینل کالونی کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی جگہ جہاں مجرم لوگوں کو بھیجا جاتا ہے وین ڈیمن نام کا ایک چھتر جسے آج دسمینیہ نام سے جانا جاتا ہے اس جگہ سے لوگ کافی ڈرہ کرتے تھے اس کالونی سے کچھ مجرم بھاگ گئے جن میں سے ایک تھا الیکزنڈر پیرس جو کی ایک آئرس تھا جسے دپائی میں ان کے نام سے جانا جاتا تھا اس نے جیویت رہنے کے لیے ایک راستہ ڈھون لیا تھا یہ بات تھی 1820 کی جس کے بعد ہم آج کے سمیے میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک کپل میٹ اور نینہ جو کی ایک ٹائگر کی پرجاتی کو ڈھوننے جا رہے ہوتے ہیں جو بہت سالوں پہلے ختم ہو چکی تھی اس ٹرپ کو پلان نینہ نے کیا تھا جس کی فنڈنگ میٹ کے دوست جیک نے کی تھی جیک چاہتا تھا کہ اگر انہوں نے اس ٹائگر کو ڈھون لیا تو وہ اسے اپنی خود بتائے گا اور سارے نیوز پیپرس میں اس کی ہی تصویر ہوگی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نینہ کیوں وہ ٹائگر کی پرجاتی کو خوزنے میں اتنی دلچسپی دکھا رہی تھی ایسا اس لیے کیونکہ آٹھ سال پہلے نینہ کی بہن بھی ٹھیک ہے کیسے ہی ٹرپ پر گئی تھی اس ٹائگر کو خوزنے کے لیے جیک اپنی گرل پرینڈ ریبیکہ کو بھی اس ٹرپ کے لیے انوائٹ کر لیتا ہے جس کے بعد وہ لوگ جیک کی کار سے اس جگہ کے لیے چل دیتے ہیں وہ ایک پائی مین ریبر کے پاس پہنچتے ہیں جہاں سے انہیں وہ ریبر کروز کرنی ہوتی ہے یہاں وہی پائی مین کے بارے میں بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں ہم نے شروع میں بات کی تھی وہ اس ریبر کو کروز کرنے کے لیے ایک فیری کو بلاتے ہیں اسی سمیں نینہ اپنی بہن کے بارے میں سوچتی ہے اور ایک فلیش بیک میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بہن کی باڈی اسی ریبر میں ملی تھی اور نیوز پیپر میں خبر چھپی کہ اس کی ڈوب کر موت ہو گئی اس فیری پر ان سب کی ملاقات کیٹی اور اس فیری مین جانس ہوتی ہے کیٹی میٹ کا ہاتھ کاٹ لیتی ہے جب میٹ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اس فیری سو دننے کے بعد وہ باپس سے چل دیتے ہیں وہ وہی پاس کے ہی ٹاؤن میں رات رکھنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ لوگ اس ٹاؤن کے ایک بار میں پہنچتے ہیں جہاں سبھی آدمی تھے سوائے ایک لیڈی کے جس کا نام ایلین تھا وہ لوگ ڈرنکز کرنے کے لیے اس بار میں رکھتے ہیں اور وہاں ان کی ملاقات ہر ویس ہوتی ہے جو خود کو آئرس لوگوں کی فیفت جنریشن بتاتا ہے جس کے بعد سبھی اپنے اپنے رومز میں چلے جاتے ہیں نینہ میٹ کو بتاتی ہے کہ یہاں پر کئی ہائیکرز لاپتہ ہوئے ہیں لوگ اس کو پائی مین کا شراب بولتے ہیں نینہ اسے نیوز آرٹیکلز میں سے پڑھ کر بتاتی ہے کہ اٹھارہ سو چوبیس میں جب ایلیکزنڈر پیئرز بھاگ کر یہاں چھپا تھا تو اس نے انسانوں کا ماسک آ کر گجارہ کیا تھا ٹھیک اسی جنگل میں اور ایلیکزنڈر پیئرز ہی پائی مین تھا ادھر جب جیک اور ریبیکہ بارٹھروم میں کالٹی ٹائم سپینڈ کر رہے تھے تب ہی انہیں کوئی چھپکے سے دیکھ رہا تھا ریبیکہ کو کسی کے ہف ہف آنے کی آواز آتی ہے اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہے جیک جب بھار آ کر دیکھتا ہے تو وہ اسی بار کا ایک برکر تھا جیک اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور بھار آ کر اسے بری طرح سے مارتا ہے وہ برکر بولتا رہ جاتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا جب جیک اندر چلا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جھاڑیوں میں کوئی تھا جسے وہ برکر جانتا تھا دوسرے دن وہ لوگ اپنا باقی کا راستہ ریور سے کمپلیٹ کرنے والے تھے نینہ اپنا کیمرہ ویک روم میں ہی بھول جاتی ہے جب وہ اسے باپس لینے جاتی ہے تب وہ دیکھتی ہے کہ ایلین کتے کے بچوں کو ہتوڑوں سے مار رہی تھی وہیں کیٹی بھی تھی جو یہ سب دیکھ رہی تھی کیٹی نینہ کے ساتھ جانے کی جد کرنے لگتی ہے لیکن تب ہی جان کو آتا دیکھ وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے جس کے بعد وہ سب وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ایک ندی کی ٹٹ پر اترتے ہیں نینہ کو بہت گصہ آتا ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ جیک اپنے ساتھ ایک کروس بول آیا ہوا ہے وہ کچھ دیر ہیکنگ کے بعد ایک جگہ آرام کرنے کے لیے رکھتے ہیں تب ہی جیک کو وہیں پاس میں ایک گفہ ملتی ہے سب ہی لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ آج رات یہیں گجاریں گے ادھر جان کو ایک ڈریم آتا ہے جس میں نینہ کی بہن کنی دو لوگوں سے بھاگ رہی ہوتی ہے اور دوسرے ہی پر ہم دیکھتے ہیں کہ نینہ کی بہن ایک بچے کو جنم دے رہی ہے اور پھر ادھر نینہ کی بہن ایک ماؤنٹن سے کود جاتی ہے ان لوگوں سے بچنے کے لیے جو اسے پکڑنے کے لیے آئے تھے پھر جان کی نیند کھل جاتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کیٹی اپنے روم میں نہیں ہے اور ایک پکچر جس میں نینہ اور اس کی بہن ہے وہ کیٹی کے بیٹ پر پڑی ہوئی ہے جب ایلین کو پتہ چلتا ہے کہ کیٹی گائب ہے تو وہ جان سے اسے ڈوننے کے لیے کہتی ہے ادھر نینہ کی نیند کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ میٹ گفہ سے باہر کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے میٹ نینہ کو بتاتا ہے کہ ساید کچھ تو جھاڑیوں میں ہے تھوڑی ہی درواز ان دونہ کو وہ ٹائگر دیکھتا ہے جسے وہ ڈوننے آئے تھے نینہ اپنا کیمرہ نہیں لائی ہوتی ہے تاکہ وہ اس کی ایک پکچر لے سکے ریبیکہ جب اپنے فون کی لائٹ سے اس ٹائگر کو ڈونن رہی ہوتی ہے تب ہی اسے کیٹی دیکھتی ہے ریبیکہ اسے پوچھتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو تب ہی کوئی پیچھے سے آ کر ریبیکہ پر ٹورچ کی لائٹ مارتا ہے ریبیکہ کو لگتا ہے کہ ساید یہ جیک ہے وہ اسے لائٹ آف کرنے کا بولتی ہے کہ تب ہی وہ انسان آ کر ریبیکہ کی فنگرز کھا لیتا ہے ریبیکہ اسے بچنے کے لیے بھاگتی ہے لیکن اس آدمی کی ایک وار سے ہی اس کی گردن ٹوٹ جاتی ہے اور اس کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے وہ آدمی ریبیکہ کے پاس آ کر اس کے ہونٹوں کو کھا لیتا ہے اور یہ سب کیٹی وہیں کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی ادھر باقی لوگوں کو سمجھ آتا ہے کہ ریبیکہ باپس نہیں آئی ہے وہ سبھی لوگ اسے ڈوننے لگ جاتے ہیں میٹ دیکھتا ہے کہ نینہ کے کپڑوں پر خون لگا ہوا ہے جو کی کسی اور کا ہے جیک اپنا کروس بو لے کر نینہ کو ڈوننے نکل جاتا ہے میٹ اور نینہ وہیں گفہ میں رکھتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کیٹی گفہ کے اندر ہے اور وہ نینہ کی بہن کی فوٹو کو دیکھ کر اسے ماں کہہ کر بولتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کیٹی نینہ کی بہن کی بیٹی تھی تب ہی ہاروی اور جون وہاں کیٹی کو ڈونتے ڈونتے پہنچ جاتے ہیں کیٹی ٹھیک ٹاک تھی یہ دیکھ کر وہ کیٹی کو لے کر جانے لگتے ہیں تب ہی نینہ کہتی ہے کہ ہمارا کیا ریبیکہ گائب ہے اور جیک بھی یہ سن کر جون کہتا ہے کہ وہ ریبیکہ کو ڈوننے میں ان لوگوں کی مدد کرے گا ایک جلک میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے ریبیکہ کو مارا تھا وہ اس کا پیر کھا رہا تھا پھر سین چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جون میٹ اور نینہ کو ایک ٹنل کے پاس لاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تمہارے دوست اس کی دوسری طرف ملیں گے جون ان کے ساتھ جانے کے لیے منع کر دیتا ہے نینہ اور میٹ اس ٹنل سے چلے جاتے ہیں جون بھی پھر تھوڑی ہی دیر بعد اس ٹنل سے میٹ اور نینہ کے پیچھے چلا جاتا ہے اور ٹنل سے باہر نکلتے ہی وہ روون کو آواز لگاتا ہے روون اسی نربچی کا نام تھا جو روون کو کھا رہا تھا وہ روون سے کہتا ہے کہ انہیں اس سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں ان نیموں کو پالن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تب ہی ایک کلاری آ کر جون کو لگتی ہے اور وہ وہیں مر جاتا ہے نینہ اور میٹ کو کوئی نہیں ملتا جس کے بعد وہ اس ٹنل کے پاس باپس لوٹتے ہیں میٹ دیکھتا ہے کہ جمین پر خون اور ایک ماس کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے ادھر جیک روون رہا ہوتا ہے تب ہی ہاروی جیک کو آواز لگاتا ہے در کے مارے جیک اپنے کروس بو کا ٹرگر پل کر دیتا ہے جس سے ایک تین نکل کر ہاروی میں جا لگتا ہے ہاروی کی چیک میٹ اور نینہ سن لیتے ہیں جب وہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہاروی ایک پیڑ سے فتا ہوا ہے میٹ ہاروی کی مدد کرتا ہے جس کے بعد وہ ہاروی کی مدد سے وہاں سے چل دیتے ہیں راستے میں انہیں ایک گھر ملتا ہے ہاروی بتاتا ہے کہ یہ گھر کیٹی کے پادر کا ہے میٹ اور جیک اس گھر میں جانے کا ریسائٹ کرتے ہیں اس گھر میں بہت سارا ماس اور ہڈیاں رکھی ہوئی تھی جیک جب پیچھے جاتا ہے تو اسے ریبیکہ کے کپڑے خون سے لٹپت ملتے ہیں تب ہی جیک کے موپر خون گرتا ہے وہ اوپر دیکھتا ہے تو ریبیکہ آدھی کٹی مری لٹکی ہوئی تھی میٹ بھی جب آ کر دیکھتا ہے تو وہ وڈی دیکھ کر اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے جیک چلانے لگتا ہے اور وہیں پر پڑے ایک بوبی ٹیپس میں اس کا پیر اور پھر اس کی گردن فچ جاتی ہے اس کی چیک سن کر نینہ ان کی ہیلپ کے لیے اندر آتی ہے جیک کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے نینہ ریبیکہ کی باڈی اور جیک کو مرہ دیکھ رونے لگتی ہے نینہ میٹ کو بتاتی ہے کہ روون جھاڑیوں میں ہی چھپا ہے میٹ پاس میں ہی کھڑی ایک جیپ کو دیکھتا ہے وہ اسے جا کر سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے ادھر نینہ باپس سے گھر کے اندر جاتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ روون اور ہاروی ملے ہوئے ہیں ہاروی کہتا ہے کہ انہیں اپنی پرمپرا کو آگے بھی زندہ رکھنا ہے نینہ موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلتی ہے روون اور ہاروی بھی اس کے پیچھے بھاگتے ہیں میٹ نینہ کی چیک سن کر گھر کے اندر پہنچتا ہے دوستو میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ میٹ کو ابھی بھی نہیں پتا ہے کہ ہاروی ان کی نہیں بلکہ خود کی مدد کر رہا تھا اسے گھر میں ایک بیسمنٹ ملتا ہے جب وہ نیچے جا کر دیکھتا ہے تو اسے وہاں بہت ساری ہڈیاں پڑی ملتی ہیں اور وہ ایک بیسمنٹ نہیں بلکہ ایک سرنگ تھی جو کہ ایک پہاڑ کے بیچوں بیچ سے نکلی تھی میٹ دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر یہ ایک ریلوے بریج ہے جہاں پر نینہ بھاگتے ہوئے پہنچ جاتی ہے اور تب ہی ہم روون کو دیکھتے ہیں جو اپنے ساتھ پرانے جمانے کی ہتھکڑیاں لائے ہوا تھا تب ہی دوسری طرف ہاروی آ جاتا ہے وہ نینہ سے کہتا ہے کہ کیوں وہ اتنا بھاگ رہی ہے وہ نینہ کی بہن کے بارے میں بتاتا ہے کہ کیسے وہ ایک اچھی بریڈر تھی اور وہ لوگ چاہتے تھے کہ نینہ بھی ایک بریڈر بنے تاکہ ان لوگوں کا ونس آگے بڑھ سکے جیسے نینہ کی بہن کو ان لوگوں نے ایک بریڈر بنایا اور اس نے ایک ایٹی کو جرم دیا نینہ یہ سب نہیں چاہتی تھی اور اس سے زیادہ اسے موت منجور تھی اس لیے وہ بریڈر سے کھوٹ جاتی ہے میٹ اسے کھوٹتا ہوا دیکھ لیتا ہے ادھر ایلین آ کر روون پر حملہ کر دیتی ہے اور روون بھی اس بریڈر سے نیچے گھر کر مر جاتا ہے جب میٹ بریڈر پر پہنچتا ہے تو اسے بس وہاں ایلین ملتی ہے وہ الجام لگانے لگتا ہے کہ ایلین نہیں نینہ کو مارا ہے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ آخر میں یہاں کیا ہوا میٹ کو ابھی بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ سب ہاروین نے روون کے ساتھ مل کر کیا ہے ایلین بھی یہ بات کے لیے نہیں کرتی اور بس خود کی جان لے لیتی ہے ساید وہ یہ سب دیکھ کر اور جندہ نہیں رہنا چاہتی ہوگی پھر سین چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاؤن میں پلس آ گئی ہے اور ہاروین سے پوچھتاج کر رہی ہے میٹ وہاں ہی بیٹھ کر درنگز کر رہا ہوتا ہے میٹ کے پاس ریویگا کا فون بھی ہوتا ہے جسے وہ پلس آفیسرز کو دے دیتا ہے جب وہ اس فون کو پیچھے باقی سامان کے ساتھ رکھتے ہیں تب ہی اس میں ایک پکچر اوپن ہوتا ہوئے دیکھتی ہے سین چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ میٹ جانے کے لیے جیک کی گاڑی میں بیٹھتا ہے تب ہی وہ پیرلائز ہو جاتا ہے اسے سمجھ آتا ہے کہ ہاروین نے اس کی رنگز میں کچھ ملا دیا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میٹ ایک کرسی پر بیٹھا ہے لیکن وہ بلکل بھی ہیل نہیں سکتا تھا ہاروی آتا ہے اور اس کی گردن دوسری طرف گما دیتا ہے پھر سامنے والا روم کا دروازہ کھولتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نینہ ابھی بھی جندہ ہے اور اب ان لوگوں کی قید میں ہیں کیٹی آ کر میٹ کی اوپر بیٹھ جاتی ہے پھر اپنے نکلی داد نکال کر کہتی ہے کہ اسے بھوک لگی ہے اور پھر وہ میٹ کو کھا جاتی ہے اور ساید اب روان کی جگہ کیٹی لے لے گی پھر ہمیں ایک نوٹ کے جدیے بتایا جاتا ہے کہ جب سے الیکزنڈر پی ایس بھاگا تھا تب سے دو سو پچاس لوگ گائب ہو چکے ہیں اور آج تک ان کے کوئی انس نہیں ملے گئے ہیں اور اس ٹائگر کی سائٹنگز ابھی بھی اس ایریا میں بتائی جاتی ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ریبیکہ نے مننے سے پہلے اپنے فون میں اس ٹائگر کی تصویر ریکارڈ کر لی تھی اور مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی اس مووی کی کہانی جہاں ایک مجرم جندہ رہنے کے لیے انسانوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے جس کے بعد اس پرمبرہ کو جندہ رکھنے کے لیے اس ٹاؤن کے لوگ بھی انسانوں کو کھاتے ہیں اور ایسے عورتوں کو قید کر کے انہیں جبستی پریگننٹ کر کے اپنے منس کو آگے بڑھا رہے تھے اور اب نینہ بھی انہی کی قید میں ہے اور اس کی بھی وہی حالت ہوگی جو نینہ کی بہن کے ساتھ ہوئی تھی دوستو آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کریں اور بیل آکن دبائیں تاکہ ایسے اور بھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے سٹے ٹیون